امپورٹڈ حکومت کے وزیر داخلہ رانہ سنالوہ کی طرف سے عمران خان شیخ رشید سمیت پی ٹی اے کی قیادت کو کہا گیا تھا جب ہم چاہیں ان لوگوں کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ان کی طرف سے یہ دھمکی خصوصی طور پر شیخ رشید کو دی گئی تھی شیخ رشید نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ مجھے اللہ ہی مار سکتا ہے یہ چمگادر کی شکل والے کے ہاتھوں میں نہیں مروں گا چمگادر کی شکل والا انہوں نے رانہ سنالوہ کو کہا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں مارا نہیں جاؤں گا اس پر لگتا ہے کہ رانہ سنالوہ صاحب تپ گئے ہیں تلملا اٹھے ہیں اور ان کی طرف سے عمران خان شیخ رشید اور دیگر کئی لیڈروں پر اپنے شہر میں فیصل آباد میں مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے یہ مقدمہ توہین مذہب کے حوالے سے ہے واقعہ کہاں پہ ہوا میاں شہباز شریف کے خلاف حرم پاک میں مسجد نبیوی کے باہر چور چور کے غدار غدار کے نعرے لگے تھے ان لوگوں نے اس کو توہین مذہب بنا لیا ہے گویا شہباز شریف کی بے حرمتی مذہب کی حرمتی بے حرمتی قرار پائی ہے ان لوگوں کے نزدیک اور اس کا مقدمہ انہوں نے اپنی حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اختیارات استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں فیصل آباد میں رانہ سناؤلہ نے اپنے شہر میں درج کروایا ہے اس کے بعد شیخ رشید کے بھتیجے راشد شیخ جیسے ہی اسلام آباد پہنچے ان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا لگتا ہے رانہ سناؤلہ صاحب کو کسی بہانے کی تلاش تھی اور ان کو وہ بہانہ مل گیا اور انہوں نے شیخ رشید اور پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف مقدمہ درج کروانا شروع کر دیئے گرفتاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں پسے منظر میں یہی نظر آتا ہے کہ رانہ سناؤلہ کو شیخ رشید کی طرف سے چمگادر کی شکل والا کہنے پر اشتیال آیا ہے غصہ آیا ہے جو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے ادھر عمران خان کی طرف سے مئی کے آخر میں لانگ مارچ کی کال دے دی گئی ہے ادھر بوٹوں کے جیٹ پر سوار ہو کر حمزہ شہباز وزیرالہ پنجاب بن گئے ہیں عمران خان کے لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے پنجاب کی حکومت حمزہ شہباز کی حکومت استعمال ہوگی لگتا ہے کہ آپ گرفتاریوں کا اور بے بنیاد مقدمات کا ایک ریل آئے گا متوقع طور پر کل چاند رات ہے دیکھتے ہیں عمران خان کی کال پر لوگ کس طرح باہر نکلتے ہیں نوجوان کس طرح سے ان کی کال پر لبے کہتے ہیں